اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج میں آپ کو زریان کے بارے میں بتاؤں گا آخر یہ زریان کیا ہے اور کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کا مرض کیسے لگ جاتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اس سے پہلے یہ سمجھ لیے دھات جو ہے یہ بلکل اس سے ہٹ کے ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دھات کا جتنا بڑا ایشو جو ہے ہمارا زریان کا ہے آخر یہ ہوتا کیوں ہے جسم کے اندر زیادہ تیزابیت پیدا ہو جانا الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے تو ہم اسے جانیں گے کیسے کہ یہ ہمیں زریان ہی ہے یہ ایسے جانیں گے اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے بینا کسی وجہ کے ہمارے شرمگاہ سے قطروں کا اخراج ہونا قطرے نکلنا یا چپ چپا جیسا پانی سا نکلنا تو یہ جو ہے بینا لذت کے بینا کسی جوش کے بینا خواہشات کے یہ قطرے نکلتے ہیں تو یہ زریان کے اندر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے ہم اُلٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں تلی ہوئی کھٹی بھونی ہوئی زیادہ مرچ مسالو والی چیزیں کھولڈنگ اور اُلٹی سیدھی دوائیں یہ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمارا خون کے اندر تیزابیت پیدا کر دیتا ہے تو تیزابیت جب پیدا ہو جاتی ہے خون کے اندر ہو جائے جسم میں تیزابیت ٹیرنے رکھتی ہے اس کے بعد جب ہم ٹوائلیک کو جاتے ہیں تو ٹوائلیک کو جانے کے بعد یہ ہمارے جو ہے جو شرم کا ہے جب ہم ٹوائلیک کرتے ہیں تو اس کے اندر سوجش پیدا کرنے کے کام کرتا ہے ٹوائلیک سوجش کرنے لگتا ہے کیونکہ تیزاب آنے لگتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے جو زریان کا مسئلہ جو ہے جو اس میں کترے جو نکلتے ہیں اس کا کام پھر یہ رہتا ہے اس کو دوبارہ سے گریز کرتے رہنا تو یہ گریز کرنے کے وجہ سے بار بار آپ کے جو چپ چپا جو پانی ہے اس کو اخراج کرتا رہتا ہے نکالتا رہتا ہے تاکہ وہ جو ہے آپ کی شرم کا جو ہے وہ چکنی رہے اندر سے وہ پائپ کے اندر سوجش نہیں آ جائے تو یہی زریان کا مرض ہے تو اس کے اندر کل ملا کے بعد یہ تضابیت کو ختم کرنا تضابیت ختم ہو جائے گی تو زریان خود ہی ختم ہو جائے گا اس کے اندر علاج صرف ہوتا ہے تضاب کا تو یہ ہوگی ہمارا زریان یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہ کن مریضوں کو ہوتا ہے جو ٹھنڈے مجاز کے ہیں وہ اور جو گرم اور خوشک مجاز کے ہیں وہ دو ہی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے گرم اور خوش دونوں ساتھ میں ہے تو ٹھنڈے مجاز کے یہ ہے کہ ٹھنڈے مجاز کے اندر یہ ہوتا ہے آپ کچھ بھی کھا رہا ہو تو آپ کے اندر پیدا ہوگی تری پیدا ہونا شروع ہو جائے گی زیادہ تری پیدا ہو جائے گی اور آپ کی ہولڈنگ پاور جو ہے وہ ویک ہوگی تو ہولڈنگ پاور ویک ہونے کی وجہ سے یہ کتریں نکلتے رہتے ہیں اور جسم کندر تری پیدا ہو رہی ہیں تو اس لیے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نکلتے رہیں گے اور تیزابیت آپ کے ساتھ میں رہے گی دوسرے نمبر پر آگئے گرم اور خوشک گرم اور خوشک مجاز میں یہ ہو گیا آپ نے جو میں نے بتایا گرم کھٹی وغیرہ چیزیں کھانے کی وجہ سے زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اور زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے آپ کے کیا ہوتا ہے یہ کتریں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر بھی ہمارا تیزابی مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے اس کے اندر کیا کر جائے گا تیزابی جو چیزیں ہیں ہماری ان سب چیزوں کو لگام لگا دیا جائے روک دیا جائے ان چیزوں کا پریس کر لیا جائے اور کل ملاکہ علاج جو کر جائے گا وہ تیزابی کا کر جائے گا تو آخر ہم جانتے ہیں گرم وغیرہ والوں کے لیے کیا فارمولا ہے اس کے لیے اس کو کیسے روکا جائے ختم کیا جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے میرے پاک کچھ چیزوں کا پارڈر ہے کیونکہ ان کے جو ہے جڑی بوٹی ہے وہ میں نے پیسوا رکھی تو یہ ہے میرے سالم مشری کا پارڈر اور یہ ہے سفیل موسکی کا پارڈر یہ ہے ستاور اور یہ ہے مشری دانا اور یہ ہے آپ کی تمر ہندی کلا یعنی بڑی املی کا بیج اس کے ہم مینگیں نکالیں گے مینگوں کا وزن ہوگا یہ ہو گیا اور ہمارا ہو گیا گونکندر گونکندر میں نے اور بھی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ گونکندر ہے یہ گونکندر ہے ساری چیزیں ہم وزن لے رہیں سب چیزیں ہم وزن لے رہیں تو ہو سکے تو آپ ایک کام اسکندے یہ کر لیے گا لوبھان کوڑیاں دال لیے گا لوبھان کوڑیاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لوبھان کوڑیاں لوبھان کوڑیاں تیزابی کو بہت اچھے سے کاٹتا ہے یہ لوبھان ہے آپ جانتے ہوں گے لوبھان جو خوشبودار ہوتا ہے اوریجنال خالص لوبھان لیے کیمیکل والا نہیں لینا ہے اس کے اندر تو یہ ہمیں پہاڑا جو کٹتا ہے نا اسی کا وہی والا لوبھان چاہیے تو یہ سب چیزیں ایکوالی ویٹ آپ یہ ساری چیزیں لے لیے اس کا ایک چممہ صبح خالی پیٹ اور ایک چممہ رات کو سوتے وقت اس کا لینا شروع کر دیئے آپ کا یہ تضاوی کو کم کر دے گا کیونکہ لوبھان تیزابیت کو بہت اچھے سے کٹتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا گرم مجاز والوں کے نقصہ دوسرا ہو گیا ٹھنڈے مجاز والوں کے نقصہ اور ٹھنڈے مجاز والوں کے نقصہ لوبھان کوڑیا ہو گیا گون کندر ہو گیا مصری دانہ ہو گیا اور اس کے اندر ہو گیا تکمہ رہان تو یہ چار چیزیں کل ملا کے آپ کو استعمال کرنا ہے یہ ٹھنڈے مجاز کے لوگوں کے نقصہ میں بتا رہا ہوں یہ کل ملا کے سارے چیزیں کو پیس لیں گے تکمہ رہان کو آپ چاہیں تو پیس کر بھی دال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ثابت دالنا ہے تو ثابت ایسی دال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کندر یہ ٹھنڈے مجاز والوں کے لیے ہیں تو آپ اس کو پیس کے آدھا چمچ صبح یہ آدھا چمچ دیا جائے گا وہ جو گرم مجاز والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک چمچ دیا جائے گا تو اس کو لینا آپ کو آدھا ٹی سپون صبح خالی پیٹ اور آدھا ٹی سپون رات کو سوتے وقت آپ اس کا لیں گے پانی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک نقصہ اور استعمال کریں گے میرا جب بھی آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو کھانے والا سوڈا جو ہوتا ہے سوڈا بائیکار آپ اس کو لیں گے آدھا چمچ اور ایک لیٹر پانی کے اندر اس کو ڈال لیں گے ایک لیٹر پانی میں ڈالنے کے بعد والا پانی آپ کو سب سے پہلے پورے دن میں وہی پانی ختم کرنا ہے تو وہ پانی جو ہے اس دوا سے ہٹ کے یعنی آپ ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد کبھی بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں جو تیسرا والا نقصہ بتائے یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوگا یا آپ اگر گرم مجاز کے ہیں تو گرم مجاز والوں کے لیے بھی اور سرد مجاز کے ہیں تو سرد مجاز والوں کے لیے بھی تو گرم مجاز والے اپنی پہچان ایسے کریں گے ان کو پشاب زیادہ پیلا آرہا ہوا زبان ان کے بلکل زبان جو ہے ان کی گوش کے طرح لال ہوگی لیکن اس کو پہ کوئی سپید ہی نہیں ہوگی اور سرد مجاز والوں کو پہچان یہ ہوگی ان کو پشاب بلکل سپید آرہا ہوگا اور زبان ان کی ایسا ہوگا جیسے مکھن جیسے تہ لگی ہوئی ان کے زبان کے اوپر تو اس چیز کا دیہان لکھنا میں نے مجاز آپ کو بتا دیا تیسری بات یہ سمجھ لیجئے ساری جتنی بھی الٹی سیدھی چیزیں کھانے ہیں ان سب چیزیں کو چھوڑ دیجئے باقی سپا پریز جو میں نے سب بتا دیا چائے انڈا ماس مرگا مچھی اور تلی بھونی اور چاٹ پاکوڑے وغیرہ اور کوڑلنگ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کے بند ہو جائیں گی اور کھانے کیا کیا چیزیں ہری پتیدار سبزیاں وغیرہ یہ سب چیزیں کھائیے ہری سبزیاں ساری چلیں گی جو اس کو پر کھانے پکنے کے بعد جو آئل آجاتا ہے اس کو آپ کو پریز کرنا اس کو پریز کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ اس سے شکرانوں بہت جلدی ہمارے ڈاؤن ہوتا ہے تضابیت کی وجہ سے تو اس وجہ سے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ پریز کرنا پڑتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا پریز اور کھانے کی چیزیں جو میں نے بتا دی تو کل ملا گیا یہ پورا نقصہ ہے اس کو آپ استعمال کریے کم سے کم آپ کو دس دن کے اندر ریزلٹ آجائے گا کہ آپ کا قطرہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی پہلے اگر دن میں پانچ بار سے دس بار آتے تھے تو وہ اس سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے اس کا ٹھیک ہے تو باقی اس کے اندر جو ساری چیزیں اوریجنل ترکی دھیان رکھیں لبان کوڑیا اوریجنل والا ہے دلے گا نقلی بالکل نہیں دلے گا ساری چیزیں اوریجنل ہیں اگر نہیں ملے تو منگا سکتے ہیں باقی اور لوگوں کو بتائیں لیکن زریان کا ٹوٹلی ایشو یہی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے نقصے کو استعمال کرئے السلام علیکم اللہ حافظ